جو کب تک اس ڈیٹیلز میں نہیں جاتے اگر سندھ ہائی کورٹ نے جو فیصلہ کیا تھا اور کہا اس بچی کو کہ آپ خود فیصلہ کر لیں ایک بچی جس کو آپ ووٹ کا حق نہیں دیتے ایک بچی جس کو آپ شناختی کارڈ نہیں دیتے عدالت اسے اتنے اہم معاملے پہ اپنی مرضی کا فیصلہ کرنے کے لیے کیسے کہہ سکتی ہے وہاں سے ہم گفتگو شروع کریں گے کیسے دیکھتی ہیں آپ اس چیز کو یقیناً وہ جو فیصلہ تھا وہ درست نہیں تھا ایک تو اس کی عمر قطعین صحیح نہیں ہوا تھا لیکن پھر بھی اٹھارہ سے کم جو بھی ہو وہ مجورٹی ایٹ کی تحت وہ مائنر ہے تو اس صورتحال میں اس کو یہ اجازت دے دینا کہ جہاں مرضی چلی جائے یہ ویسے بھی جو سندھ کے قوانین ہیں چائلڈ میریج رسٹرینٹ ہے اس کے بھی خلاف ہے کیونکہ وہاں پہ اٹھارہ سال میں عمر جو ہے وہ مقرر ہوئی ہوئی ہے تو بہت صورت اس کے اوپر قازمی جو ان کے والد ہیں دعا زہرہ کے انہوں نے سپریم کورٹ میں سے رابطہ کیا تو سپریم کورٹ میں واپس اس کو رسٹرینٹ کورٹ میں بھی گیا جو صحیح اس کا تعین کرے اور اس میں پھر یہ پتہ لگا کہ واقعی اس کی عمر جس وقت تو اس کو وہاں سے کراچی سے لاہور آتے اس نے مبینا نکاح کیا تھا اس وقت اس کی عمر چودہ سال اور کچھ مہینے تھی اور اس عمر میں کسی قانون کے تحق اس کو شادی کی اجازت ہو ہی نہیں سکتے